کہانی کی شروعات میں ہمیں ابھے کو دکھایا جاتا ہے ابھے ایک بہت ہی فیموس نوول لائٹر ہے وہ ہورر اسٹوری میں تھوڑا بہت سیکس ایٹ کر کے لکھا کرتا تھا بٹ اب وہ ایک رومانٹک اسٹوری لکھنے جا رہا تھا بٹ اپنے دل و دماغ کی ڈسٹریکشن کی وجہ سے دو سال گزرنے کے بعد بھی وہ اسٹوری کمپلین نہیں کر پا رہا تھا ایک دن اچانک ابھی کو اس کی ممی کی کول آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ اور اس کے بابا دونوں مل کر ایک دوسرے سے طلاق لے رہے ہیں ابھی یوں اچانک کی پیرنس کی طلاق کی بات سن کر شوق ہو جاتا ہے اب وہ اپنی ممی پپا کا طلاق رکنے کیلئے اپنے ہوم ٹاؤن کلکتہ جاتا ہے ابھی کو لگ رہا تھا کہ گھر کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہوگی جس کی وجہ سے تو اس کے پیرنس ایک دوسرے سے طلاق لے رہے ہیں بٹ گھر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے تو سب کچھ ہی نارمل تھا ابھی کے ممی پپا نے تو صرف اپنے بوپلے مطلب ابھی کو اپنے پاس بلانے کیلئے جھوٹ بولا تھا ابھی کا ویلکم کرنے کے لئے انہوں نے اپنے ریلیٹیوز بھی بلائے تھے اب ایک دم سے ابھی کی شانت زندگی میں بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ابھی کی یہ حالت ہو جاتی ہے ابھی کی ایسی حالت ہو جانے کے بعد اب وہ اپنے روم میں جاتا ہے جہاں پر ابھی اپنے ڈاگ دیو داس کو دیکھتا ہے اور پیار کرنے لگتا ہے اس کے بعد اگلے دن ابھی اپنی اسٹوری کو یہاں پر بھی کمپلیٹ کرنے کی ٹائے کر رہا ہوتا ہے پر وہ اپنے گھر میں بھی اسٹوری کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا سامنے والے گھر میں ابھی کو لائٹ جلتی ہوئی دیکھتی ہے اس گھر کی لائٹ کو جلتا ہوا دیکھ کر ابھی ایک پیڑ پر چڑھ جاتا ہے جو پیڑ دونوں گھروں سے اٹائج تھا اس کے ذریعے وہ اس گھر میں جانے کی ٹائے کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس گھر کے مالک کی نظر ابھی پر پڑھ جاتی ہے جو ایک ریٹائر میجر تھا وہ ابھی سے کہتا ہے کہ آج کل بندو اس روم میں نہیں رہتی میجر کی بات سن کر بھی ابھی اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس روم میں جاتا ہے روم میں پڑھی پرانی چیزوں کو دیکھ کر اسے اپنی بچپن کی یادیں آنے لگتی ہیں جن یادوں میں صرف ایک ہی نام تھا اور وہ نام تھا بندو پرانی یادوں کا بندو اور ابھی نے مل کر اپنی لائف کا ایک مکس ٹیپ بنایا تھا جسے ابھی چلا کر بندو کی یادوں میں کھو جاتا ہے اب ابھی کی بیگراؤنڈ آواز میں بندو کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے ابھی بتاتا ہے کہ بندو ایک دون کی طرح تھی زندگی سے بہت پیار تھا اسے اور خود سے زندگی سے بھی زیادہ اب کہانی پوری طرح سے فلیچ بیک میں چلی جاتی ہے سن 1983 میں آج ابھی اور بندو کی ملاقات ہونے والی تھی کیونکہ بندو اور اس کا پریبار کیرلا سے کلکتہ آیا تھا نئے پڑوسیوں کا ویلکم کرنے کے لیے ابھی کی ممی نے کیمہ سمو سے اور چٹنی بنائی تھی جو ابھی سیدھا ہی بندو کے روم میں لے جاتا ہے اور یہی سے دونوں کی فرینشپ اسٹار ہو جاتی ہے جو آگے تک بھی چلتی رہتی ہے سب کچھ فن اور مستی میں چلنا ہوتا ہے ابھی بندو سے بہت ہی پیار کرتا تھا بڑ دوسری طرف بندو کا تو صرف بھگوان کو ہی پتا تھا اب اگلے دن بندو ایک چھوٹے پلے کو لے کر آتی ہے جس کا نام مو دیو داس رکھتی ہے جب پریزن ٹائم میں اتنا بڑا ہو چکا تھا ابھی کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ آپ سے وہ اپنی اور بندو کی لوی سٹوری لکھے جو وہ لکھنے کی ٹرائے کر رہا ہے اس لئے میری پیارے بندو کا ٹیٹر لگتے ہوئے وہ کہانی لکھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں پر نائٹی نائٹی نائن میں اسکول کا فوٹبال میچ دکھایا جاتا ہے جس میں بندو کو ایک پلئر جس کا نام سنی تھا اس پر بندو کا کرش آ جاتا ہے اور دوسری طرح بیچارہ آبے فوٹبال کو روکتا ہی رہ جاتا ہے بٹ دوسری باتوں کی طرح بندو کا دل سنی سے جلد ہی بھر جاتا ہے جس کے بعد کہانی پریزن ٹائم میں آ جاتی ہے ابھی اپنے گھر میں اس ڈیلی کے چور شرابے سے تنگ آ گیا تھا اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب سے وہ ایک ہوتل میں رہے گا جہاں پر کچھ شانتی تو ملے گی اسے اپنی سٹوری کمپلیٹ کرنے کے لیے اس لئے وہ گھر کو چھوڑ کر ہوتل میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہے ہوتل میں جانے کے بعد ابھی اپنی کہانی کو کنٹینو کرتا ہے جس میں ہم بندو کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ ڈیتھ اس کی بابا کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ بندو کے بابا نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہے تھے اسے کارڈ ڈیس پیلنس ہونے کی وجہ سے بندو کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی بندو کی ماں کی ڈیتھ کے بعد اس نے اپنے بابا کو کبھی بھی ماف نہیں کیا تھا وہ اپنے ہی اندر گھٹتی رہی اور اسی گھٹن سے نکلنے کے لیے ایک دن وہ اپنے گھر سے اچانک آسٹریلیا بھاگئی اپنی موسی کے پاس دوسرے طرح ابے کا بھی دل بندو کی آسٹریلیا جانے کی وجہ سے نہیں لگ رہا ہوتا اس لئے وہ بھی ایم بی اے کی پڑھائی کرنے کے لیے بینگلو چلا جاتا ہے دونوں الگ ہو جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے کو میل سینڈ کرتے رہتے تھے بٹ اس بھیڑ بار کی دنیا میں دونوں ہی کہیں کھو جاتے ہیں جس کے بعد میل اور ایس ایم ایس کا سلسلہ وہی پر تھم جاتا ہے بٹ ایک سال گزرنے کے بعد ایک دن اچانکی گوہ میں دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے بندو ابے کو بتاتی ہے کہ آج کل وہ مومبائی میں رہتی ہے مومبائی میں ابے بھی بینک کی نوکری کر رہا تھا اب دونوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تب ہی بندو بتاتی ہے کہ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور وہ ایک ساؤتھ انڈیا لڑکے سے شادی کر رہی ہے یہ سن کر پہلے تو ابھی کا دل بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ اب بھی اسے پیار کرتا تھا بٹ ایک ویک گزر جانے کے بعد ابے کو بندو سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا شادی سے بھاگیا بندو کو چھوڑ کر اس بات کو سنتے ابھی منہیمنٹ مسکرانے لگتا ہے بٹ وہ ایسا پیٹرین کر رہا ہوتا ہے جیسے اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے بندو کی شادی ٹوٹ جانے کا یہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد پھر سے دونوں پہلے کی طرح موج مستی میں رہنے لگتے ہیں ابے اپنی بینک کی جوپ کر رہا ہوتا ہے اور بندو اپنا سنگین کریئر بنانے میں لگی ہوتی ہے ابے کے سپورٹ سے بندو کی گانے کی ایک سیڈی بن جاتی ہے بٹ اس کی قسمت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی گانے کی سیڈی ایک بھی نہیں بک پاتی بندو اس بات کو ڈائیجیسٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی اسے اپنی قسمت پر بہت ہی زیادہ گھوسہ آ رہا ہوتا ہے بٹ دوسری طرف ابے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ مل کر اسے شادی کرنے کے لئے پرپوس کر دیتا ہے سب کو اتنا خوش ہوتا دیکھ کر اس ٹائم پر بندو شادی کے پرپوسل کو ایکسپٹ کرتی ہے پر اس کے مند میں اب بھی کچھ اور ہی چلا ہوتا ہے اب ابے بندو کے بابا کو بلاتا ہے بندو اور اس کے بابا کے بگڑے رشتوں کو بھی صدار لیتا ہے پر ایک دن اچانک رات میں بندو ابے سے کہتی ہے کہ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی اب وہ سیریس ہو کر اپنا کریئر بنانا جاتی ہے ابے کہتا ہے کہ کریئر تو شادی کے بعد بھی بن سکتا ہے تو یوں شادی نہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا پر بندو کچھ بھی سننے کو ریڈی نہیں ہوتی ہے وہ صرف اپنی جد پر آڑی ہوتی ہے ابے کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس نے اتنا کچھ کیا لائف میں بندو کے لئے بٹ وہ اب بھی سیلفش بن رہی ہے بندو شاید تھی بھی اتنی زیادہ سیلفش اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ اس بار بھی ابے کو چھوڑ کر چلی گئی بندو کی جانے کے بعد ابے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ دوسری بار اپنے پیار کو کھو جانے کی حمد نہیں تھی اس میں بٹ ابے کی پیرنس نے اس کو ڈپریشن سے نکالنے کی بہت محنت کی اور اسی طرح ابے ڈپریشن سے نکل بھی جاتا ہے ڈپریشن سے نکل جانے کے بعد وہ اپنی نئے کریئر کی شروعات کرتا ہے اور نوال لائٹر بن جاتا ہے اب دو سال گزرنے کے بعد اس کی پہلی بک لانچ ہوتی ہے جس کا نام تھا چوڑیل کی چوری اس بک لانچ ہونے کے پہلے ہی دن ابے کو ایک انوال نمبر سے کال آتی ہے جو کال بندو نہیں کی تھی بندو ابے کو بتاتی ہے کہ وہ شادی کر رہی ہے پر دوسری طرح ابے کچھ بھی نہیں بولتا وہ صرف اس کی باتیں ہی سننا ہوتا ہے جس کے بعد کہانی اب پریزنٹ ٹائم میں آیاتی ہے یہ ٹائم بندو کی کال کی چھ سال کے بعد کا تھا اب یہاں پر ابے کو یہ ریلائز ہو چکا تھا کہ جتنا پیرنس اپنے بچے کا خیال لگتے ہیں شاید دنیا میں کوئی ہوگا جو اتنا خیال لگتا ہوگا کسی کا اسی احساس کے ساتھ وہ ہوتل سے اپنے گھر لوٹ آتا ہے اور اپنی اور بندو کی کہانی کو بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے اگلے دن ابے کو بندو کے میجر پاپا دیکھتے ہیں جو اپنا گھر بیچ کر کہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ابے کو بتاتے ہیں کہ آج بندو کا برد ہے اور وہ یہی گھر پر ہے میجر کی یہ بات سن کر ابے پھولے نہیں سمارا ہوتا وہ بھا کر اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے روم سے پیڑ کے ذریعے بندو کے روم میں جاتا ہے جہاں پر اسے بندو تو نہیں دیکھتی بڑ اس کی بیٹی ضرور دیکھتی ہے جو بندو کی بچپن کی جگہ پر بیٹی ہوتی ہے ابے مزاک میں بندو کی بچی سے کہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے کیا وہ اس کی ایک فنگر کھا سکتا ہے تو بچی اپنے ہاتھ چھپا لیتی ہے تب بھی وہاں پر بندو بھی آ جاتی ہے ابے بندو کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب بندو کی نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کا بھی وہیں حال ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پرانی ساری باتیں کرنے لگتے ہیں بندو بتاتی ہے کہ شاید اس کی ڈیسٹنی یہی پر تھی چاہے اس نے لائف میں ہزاروں کام بھی کیوں نہ کیا ہوں بچ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہیں ہو کر رہتا ہے شاید ہم دونوں کی قسمت میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لکھا تھا اس لئے ہم ایک دوسرے سے ملنے ہی پائے ابھی بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کیونکہ اس سے بھی لگتا تھا کہ شاید ان دونوں کی تقدیر میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا لکھا ہی نہیں تھا اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ کہانی یہی پر دینڈ ہو جاتی ہے بندو ایک ایسی لڑکی تھی جسے خود کو بھی نہیں بتا تھا کہ آ کر اسے کیا چاہیے تھا اپنی زندگی سے زندگی نے اسے بہت ہی زیادہ ڈیل دی تھی پر زندگی کی حقیقت تو یہ ہے چاہے وہ کتنی بھی ڈیل دے پر ایک نہ ایک دن وہ صحیح راستے پر لاہی لیتی ہے آئے آپ میری پیاری بندو کی کہانی اور میری ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک شین اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی